اسلام علیکم ڈیرسنٹس آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ گومر جنورسٹی نے اپنے ایڈمیشن دو ہزاری کس کا آنانس کر دیا ہے تو اس میں ڈیٹیل بتائیں گے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ایڈمیشن کی ہے بی ایس کے ڈی پی ٹی کے ماسٹر کے ایم ایس کے ایم فل کے اور پی ایچ ڈی کے تو اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ فیس آپ نے کب جمع کرانی ہو فیس کی لاس ڈیٹ کون سی آپ کے انٹرویو کب ہوں گے اور ڈاکومنٹس کی کب کس ڈیٹ کو چیکنگ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ مطلب کب تک بھیجنی ہے اس کے علاوہ آپ کی انٹرڈیسٹ فیس کتنی ہوگی آپ نے فیس کہاں جمع کرانی ہے تو اس ویڈیو میں اس کی تفصیل بتائیں گے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف لیکنی سے پہلے اگ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پھلی چینل کو سبکرائب کر دیں اور باروقت ملومات کے لیے بیل ایکن کی بٹن کو دبا دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹفکیشن ہے اڈمیشن اوپن سپرنگ دوہزاری کیس اس میں بیس پروگرامز میں امرجنگ کیا ٹیکنالوجی ڈینٹل ٹیکنالوجی اگر آپ کو ویڈیو کی کوالٹی لو نظر آ رہی ہے تو سیٹنگ میں جا کرنا ویڈیو کی کوالٹی ہائی کر لیں گے آپ کو سارا کچھ کلیر ن ہزار آ جائے گا میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا ہو سکتے تھوڑا سا ٹائم یاد لگو لیکن آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے میں اس کو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہر چیز کلیر کروں گا فائن آٹس ویکنڈ سیل سپورٹ ہوگا اگری کلچر انیمل سینسز کمپیوٹر سینسز پولٹی سینسز وائلڈ لائف منیجمنٹ فورسٹری فزیکس ہیمن نیوٹیشن اینڈ ڈیٹیکس فورٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی منیجمنٹ انگلیش کامرس اسلام اسلامی سٹیڈیز کمپیوٹر سینسز وائلڈ لائف منیجمنٹ فورٹ 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 سینسز ایم ایس سی آنرز اور ایم ایس اور ایم فیل کی بات کر لیتے کے کون کونسے ڈپارسمنٹس ہیں ایگری کلچر انٹومولوجی ایگرونومی انیمل بریڈنگ ان جنیٹکس انیمل نیوٹریشن کمپیوٹر سائنس ایکنومکس ایڈوکیشن انگلیش فوڈ سائنسز ان ٹکنالوجی ہورٹی کلچر لائف سٹاک منیجمنٹ ماس کمیونکیشن فزیکس فرماسیٹکس فرماسیٹکل کمیسٹری پولیٹری سائنس پولیٹیکل سائنس پلانٹ بریڈنگ جنیٹکس سوشل سائنسز سافٹویر سپورٹس سائنسز ان فیزیکل ایڈوکیشن پی ایچ ڈی پروگرام میں بات کر لیتے ہیں کہ پی ایچ ڈی میں کون سے ہیں ایگرونومی ایگری کلچر انٹومی انیمل بریڈنگ ان جنیٹکس بیزنیس ایڈمسیشن ایڈوکیشن فوڈ سائنسز ان ٹکنالوجی ہورٹی کلچر لائف سٹاک مینجمنٹ فارماسیٹکس فارماسیٹکل کمیسٹری فیزیکس پلانٹ بریڈنگ ان جنیٹکس سوشل سائنسز اس کے بعد ایڈمیشن شیڈول کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے لاسٹ ڈیٹ جو ہوگی آپ کی انیس فروری ہوگی آپ نے ایپلیکیشن اس طرح جمع کرانے ہے کہ جو آن لائن اپلائی کریں گے اپنے ایڈمیشن کے لیے بی ایس پروگرام کی بات کر لیں وہ ماسٹر لیول کے پروگرام کی ماسٹ لیول اور بی ایس لیول کے جو آن لائن اپلائی کریں گے جو آپ کا آن لائن اپلیکیشن فارموں کا اس کی ہارڈ کاپی اور اپنے ڈاکومنٹس جو ہوگے میٹریک انٹر اور بیچر لیول کے ان کی آپ نے اٹسٹڈ کروا کے وہ ساتھ لگا لینے انیس فروری تک اپنے مطلقہ ڈپارٹمنٹ کو جمع کروانی ہے اس میں آپ کے نئے اوریجنل ڈپالٹ سلیب بھی ساتھ لگانی ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ ایگزامز انٹرویو اور ایجنیل ڈاکومنٹس کی چیکنگ جو ہوگی اور فیس جو جمع کروانی ہے وہ بائیس تیس کی ڈیٹ میں کروانی ہے بائیس تیس فروری کو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایم ایس ایانر ایم ایس ایم فل اور پی ایچڈی پروگرامز کی تو اس کی اپلیکیشن جمع کرانے کی لاسٹ ڈیٹ بھی بلکل انیس فروری ہے سیم اسی طرح سے آپ نے اپنے آن لائن اپلیکیشن فارم اوریجنل ڈیپالٹ سلیب اور اٹریس فورٹو کا پیس جو ہوگی وہ آپ نے انیس فروری تک جمع کروانی ہے انٹری ٹیسٹ جو ہوگا ایم ایس ای انرس ایم ایس اور ایم فل پی ایچڈی کا ایک ایس فروری ہوگا باقی جو اس کا ریزارٹ انٹرویو اوریجنل ڈاکومنٹس کی چیکنگ اور فیس جو ہوگی وہ بائیس تیس فروری کو جمع ہوگی اس کے بعد اس کے تھوڑا سا جنرل انفارمیشن پڑھ لیتے ہیں جنرل انفارمیشن میں یہ ہی کہا گیا کہ آپ نے اپنی ڈاکومنٹس اور جو ڈاکومنٹس کے اٹریسٹ کا آپ کی اپلیکیشن فارم جو متعلق آرڈیٹس کے پہلے پہلے جمع کروانا ہے اس کے علاوہ آپ کو ہر سبجیکٹ کے لیے الگ سے سیٹی کیمپس میں ہارڈ کا آپ کی جمع کروانی ہوگی گومر یونیورسٹی کے سیٹی کیمپس میں اپلیکیشن پروسیسنگ فیس آپ کی ایک ہزار پی ہوگا ایم فیل ایم ایس اور ایم ایسی آنرز اور پیچ ڈی کنڈیٹس جو ہوں گے وہ ایک ہزار پی ایکسٹرا اپنی انٹی ٹیسٹ کے لیے جمع کروائیں گے اگر ان کا ایم فیل ایم ایسی اور پیچ ڈی کنڈیٹس کا مطلب ٹیسٹ فیل ہوگیا پہلے تو وہ دوبارہ بھی ایک ہزار پی جمع کر رہا دوبارہ ری اپیئر ہو سکتی ہیں ٹیسٹ کے لیے اس کے علاوہ فیس جو ہیں آپ نے نیشنل بینک میں جمع کروانی ہے اس کا برانچ کا کوڈ ہے تیرہ ستریہتر اور الائیڈ بینک میں جمع کرانی ہے اس برانچ کا کوڈ ہے زیرو چھے سو اٹھارہ ان دو برانچوں میں جمع کرانی ہے اس کے علاوہ موبیل نمبر کی بات کر لیتے ہیں تو اگر ایک سٹوڈنٹس نے ایف ای سی کے تو وہ دو پروگرامز میں اپلائی کرتا ہے تو وہ دونوں اپلیکیشن پر الگ رول اپنا موبیل نمبر لکھے گا دونوں اپلیکیشن پر سی موبیل نمبر نہیں لکھے گا تو یہ کرانٹ انفارمیشن تھے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آئے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں